بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ ہمیں امید ہے آپ اور آپ کے ولدین خیریت سے ہوں گے آپ نے اپنی آن لائن کلاسیز بقائدگی سے بینی ہے اور گھر کا کام بھی مکمل کر کے اسکول کے ورس ایپ نمبر پر بیجنا ہے چلیں چلتے ہیں آج کی کلاس کی طرف یہ آپ کی اسلامیات کی کلاس ہے اپنی اسلامیات کی کتاب کھولیں دالے اسلام پیارے بچوں صفحہ نمبر چھے کھولیں باب دوئیں امانیات اور عبادات تعریف یہ باب دو موضوعات پر مشتمل ہیں امانیات اور عبادات امانیات اس موضوع پر قرآن اور حدیث کی روشنی پر رسولوں پر امان لانے کی حمیت بیان کی گئی ہے رسالت اور اس کے مقلی تقاضوں کا وضاخت سے بیان کیا گیا ہے عبادات اسلام میں رسولوں پر امان لانے کے بعد عبادات کو اوالین ترجی دی گئی ہے چنانچہ عبادات کے زمرے میں ارکان اسلام کی ترتیب اور ان کو ادا کرنے کی فضیلت اور مکمل طریقہ پوری وضاخت سے بیان کیا گیا ہے امانیات رسولوں پر امان رسالت اس کے تقاضے رسولوں پر امان رسول کے معنی ایسا خاص اور برگزیدہ شخص جو اللہ تعالیٰ کا پیغام لوگوں تک پوری پوری ذمہ داری کے ساتھ پہنچائے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی ہدایت کے لیے کموں بیش ایک لاکھ چوبیس ہزار انبیاء اور رسول محبوظ فرمائے نبوت رسالت کا سلسلہ حضرت آدم سے شروع ہوا اور پیغمبر پاک حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا اسی لئے ہمارے پیارے نبی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزمان ہیں آپ کے بعد کوئی اور نبی اور رسول نہیں آئے گا عقیدہ ختم نبوت ہر مسلمان کا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ رسالت ختم کر دیا گیا آپ کے بعد کوئی اور رسول یا نبی نہیں آئے گا اس حقیرے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے والد نہیں بلکہ اللہ کے رسول اور آخری نبی ہیں رسالت کے تقاضے رسالت کے چار اہم تقاضے ہیں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تعظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم نصرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم مسلمانوں کا یہ فرض ہے کہ ہم پوری عقیدت ہم پوری عقیدت اور مکمل جذبے کے ساتھ اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سچی محبت کا اظہار کریں کولی اور فلی طور پر اس کا عملی مظاہرہ کریں اور اپنی جان سے بھی بھڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو محبوب رکھیں ایک حضیر شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک اماندار نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے اپنی جان سے بھڑھ کر محبوب نہ رکھے تازی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا دوسرا تکادہ تازی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا گیا قرآن پاک میں ارشاد باری طالعہ ہے ترجمہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر امان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب احترام کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے پیل بھی کریں وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں تازی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کے امان کا بنیادی اور اہم جزو ہے در حقیقہ جس کے بغیر مسلمان کا امان کمل ہو ہی نہیں سکتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی کرنے والا انسان دولت امان سے محروم ہو جاتا ہے نسلت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں پر سب سے بڑا احسان ہے کہ اس نے ان میں سے اپنے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبوض فرمایا چنانچہ اب تمام مسلمانوں پر فرض ہے تمام مسلمانوں پر فرض ہے کہ وہ دین اسلام کی سربلندی کہ وہ دین اسلام کی سربلندی اور بقا کی خاطر ہر ممکن کوشش جاری رکھے دین اسلام کی حکمات اور تعلیمات کی اشارت کرے اور ان کو عملی جمع پہنانے کی خاطر مستلسل جدوجہد جاری رکھے اور دین کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے کے لئے ہر وقت تیار رہے عطا تیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم رسولت کا امتقاضہ عطا تیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ماننا اور اپنی زندگی کے تمام عاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات اور ہدایات پر پورا پورا عمل کرنا عطا تیر رسول ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی عطا کرو ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ جس نے رسول پاک کی عطا کی دراصل اس نے اللہ تعالیٰ کی عطا کی پیارے بچوں اب ہم مشک کی طرف بڑھتے ہیں سوال نمبر ایک تفصیلی جوابات اپنی ہونوے کی کاپی پر تحریر کریں عقیدہ خطم نبوت سے کیا مراد ہے صفحہ نمبر چھے عقیدہ خطم نبوت ہر مسلمان کا یہ پختہ عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلسلہ رسالت ہتم کر دیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور رسول یا نبی نہیں آئے گا اس عقیدے کو عقیدہ خطم نبوت کہتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ترجمہ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسالت کا دوسرا تقاضہ تازی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرار دیا گیا قرآن پاک میں ارشاد باری طالع ہے ترجمہ جو لوگ آپ پر ایمان لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عدب اور اعترام کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کی تعمیل کرے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے پیروی کرے وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں تازی میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر مسلمان کی ایمان کا بنیادی اور اہم ترین جزو ہے در حقیقہ جس کے پغیر مسلمان کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے عدبی کرنے والا انسان دولت ایمان سے محروم ہو جاتا ہے یہ سوال نمبر دو کا جواب ہے سوال نمبر تین قرآن حدیث کی روشنی میں اتاتے رسول کی وضاحت کریں اتاتے رسول رسالت کا اہم تقاضہ اتاتے رسول ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو ماننا اور اپنی زندگی کے تمام معاملات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکامات اور ادھائیات پر پورا پورا عمل کرنا اتاتے رسول ہے قوم پاک میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سرجمہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اتات کرو ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ جس نے رسول پاک کی اتات کی دراصل اس نے اللہ تعالیٰ کی اتات کی یہ آپ کا جواب نمبر تین ہے سوال نمبر دو مقتصر جوابات ہومبر کی کاپی میں تحریف کریں رسول کے کیا معنی ہے رسول کے معنی ہے خاص اور بڑھ گزیدہ شخص خاتم خاتم النبی خاتم النبی سے کیا مراد ہے خاتم النبی سے مراد وہ نبی ہیں جن پر نبوت ختم ہوئی یعنی حضر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آتی اللہ و آتی الرسول کا ترجمہ بیان کریں جواب اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو سوال رسالت کے کون کون سے تقادے ہیں جواب محبت رسول نصرت رسول تعظیم رسول اطاعت رسول سوال رسولو اور نبیوں کو کس بات کی تبلیغ کے لیے محبوس کیا گیا رسولو اور نبیوں کو اسلام کی تبلیغ کے لیے محبوس کیا گیا پیارے بچو آپ نے ان سوالات کے جوابات اپنی اسلامیات کی کاپی پر لکھنے ہیں چلیں ہم اگلے سوال کی طرف چلتے ہیں سوال نمبر تین حالی جگہ پور کریں سلسل نبوت حضرت شروع ہوا آدم آپ نے لکھنا ہے آدم سلسل نبوت حضرت پر ختم ہوا لکھنا آپ نے ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سلسل نبوت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوا انسان کی حدایت کیلئے اللہ تعالیٰ نبی محبوس فرمائے